ہلو فرنٹس کیسے ہیں آپ؟ فرنٹس اکبر بیلبل کے قصے بہت مشہور ہیں آج انہی قصوں میں سے ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں دربار لگا ہوا تھا بادشاہ اکبر نے اپنے درباریوں سے ایک سوال پوچھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بولنے لگتا ہے تو وہ کونسی بھاشا بولتا ہے؟ تو کسی نے کہا ہندی بولتا ہے کسی نے کہا اردو بولتا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا انہوں نے بیلبل کی طرف دیکھا بیلبل تم بتاؤ بچہ کونسی زبان بولتا ہے؟ تو بیلبل نے کہا مہاراج میرے حساب سے تو بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے کہتے گونگا پیدا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا جی میں تو جو کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ گونگا پیدا ہوتا ہے گونگا پیدا ہوتا ہے تم ثابت کر سکتے ہو کہتا ہاں جی میں ثابت کر سکتا ہوں تم ثابت کرو کہہ بھی ٹھیک ہے آپ مجھے ایک سال کا ٹائم دے دو اکبر بادسین نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک سال کا ٹائم دیا اور آج ہی کے دن تم یہاں پر بچے کو لے کے آنا ہم اس سے بات کریں ٹھیک ہے بیڑبل چنا گیا ایک سال کے بعد وہ بچہ لے کے دروار میں حاضر ہوا تو بیڑبل نے مہاراج سے کہا مہاراج آپ اس سے سوال کیجئے پوچھئے اس سے بادشاہ اکبر نے بچے سے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا ادھر ادھر دیکھنے لگا دوسری بار پھر پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے پھر اس نے جواب نہیں دیا اکبر بادشاہ نے بیڑبل کی طرف دیکھا یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا بیڑبل نے کہا مہاراج میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے اب یہ کہاں سے جواب دے گا کہتا ہے کیا مطلب کہتا ہے یہ اشاروں کی بھائشہ سمجھتا ہے کہتا ہے اشاروں کی بھائشہ وہ کیسے یہ دیکھئے یہ ان کے ماباب ہیں اور یہ بچہ ہیں ٹھیک ہے اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بتاؤ اس بچے کا نام کیا ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا تو نام ابھی رکھائی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کو پوچھو کہ کچھ کھائے گا انہوں نے کہا انہوں نے اشاروں سے بچے سے پوچھا کہ تم کچھ کھاؤگے وہ انہیں سر ہلا دیا بھائشہ بڑا ہے رہا اکپر یہ کیا ہے یہ اشاروں کی بھائشہ سمجھ رہا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا ہمارے کو کہتا ہے مہارا جہاں سے جانے کے بعد میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے تو دو ڈھائی مہینے کا ہو اور وہ میرے کو لا کے دو وہ یہ بچے کو لیا اس کے ماباب کو لائے اس کو سب کچھ سمجھایا انہوں نے تو انہوں نے بچے کو ایک محل میں رکھا اور جس کے اندر کوئی اور نہیں جا سکتا تھا کھانے پینے کا انجزام سب کچھ ان کا مہا کیا ہوا تھا اور ان کو ایک ہدایت تھی کہ بچے سے بات نہیں کرنی آپ نے صرف اشاروں سے بات کرنی ہے اور وہی نتیجہ ہے کہ یہ بچہ اشاروں سے بات کر رہا ہے اشاروں کی بھائشہ سمجھتا ہے کہتے ہیں واہ بیبل تم نے تو کمال کی بات بتائیے تو اب کہتے ہیں مہارات دیکھیں بچہ جس بھی محول میں پیدا ہوا ہے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اگر اس گھر کے لوگ سنسکاری ہیں اچھی باتیں بولتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں دھرم کرم کا کام کرتے ہیں اس گھر میں بچہ وہی سیکھے گا جو اس گھر میں ہوتا ہے ہاں تین چار پرسند ہوتے ہیں جو گھر سے اُلٹ جلتے ہیں اور اگر کچھ ہی گھر میں گالی گلوچ ہوتا ہے مار پیٹھ ہوتی ہے بچہ وہی سیکھے گا وہی بولی باتیں سیکھے گا اس لیے مہارات وہاں پر بھی تین چار پرسند کا مارجن ہوتا ہے کہ بچہ اچھا نکل آئے اس لیے مہارات جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بولنے لگتا ہے اسے اچھی باتیں سکھاؤ اچھے اچھے کام سکھاؤ اچھا کام کرنے کی عادت ڈالو اس کو پیار دو اس سے پیار دو اس لیے مہارات کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اچھے سنسکار دینے چاہیے بیربل بادشاہ اکبر نے کہا بیربل میں تمہیں ان باتوں سے بہت خوش ہوا مانگو کیا مانگتے ہیں کہتا ہمارا میں نے کچھ نہیں لینا کہتے کیوں تم نے بہت اچھا کام کیا کہتا جی کام تو میں نے اچھا کیا لیکن یہ اس کے مواب ہیں ان کی محنت دیکھئے ان کا دل دیکھئے کہ جو ایک سال سے بچے کے ساتھ بولے نہیں اشاروں سے بات کیے اس لیے انعام کے حق دار تو یہی ہیں واصل سلامت نے اُتھ ماباپ کو کافی انعام دیا کہنے کا تات پر یہ یہ ہے کہ بچے کو اچھے سنسکار دیجئے اچھا ناگری بنائیے اس لیے بچے سے اچھی اچھی باتیں کیجئے انہیں بیمانی کی طرف مجھ جانے دیجئے اماندار بنائیے کسی سے چھینہ جھپٹی کرنے کی آدھت مت ڈالی ہے اس لیے یہ کہانی یہی سکشہ دیتی ہے جیسا آپ کرم کروگے بیسا ہی پھر ملیں اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کی دے گا ستیش مہاجن کو اجازت دے دی اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور پھر ملاقات ہوگا وہ ستتہانی yourselves